جیون کے ست وچن نمبر ایک ماں باپ کی آنکھوں میں دو بار ہی آسو آتے ہیں ایک تو لڑکی گھر چھوڑے تب اور دوسرا جب لڑکا مو موڑے تب پتنی پسند سے مل سکتی ہے اگر ماں باپ خنم سے ملتے ہیں بردو سیوہ سب کی کرو اگر آسا کسی سے مت رکھو کیونکہ سیوہ کا سہی مل کی سور ہی دے سکتا ہے انسان نہیں بردین لوگ کہتے ہیں کے لے آئے تھے کے لے جائیں گے سچ بات تو یہ ہے کہ دو لوگوں کے بینا کوئی آتا نہیں اور چار لوگوں کے بینا کوئی جاتا نہیں نمبر چار سمجھنی ہے جندگی تو پیچھے دیکھو جینی ہے جندگی آگے دیکھو کیون میں دو چیزوں کا انت تبھی نہیں ہوتا بگوان کی کتھا اور منوس کی ویتا سکھے سکھ کا کارن بنو آگیدار نہیں اور کسی کے دکھ کا کارن بنو کارن نہیں نمبر پانچ مروزہ ٹوٹنے کی آواز نہیں ہوتی لیکن گونج جندگی بھر سنائی دیتی ہے نمبر چھے یقین کرنا سیکھو سکھ تو ساری دنیا کرتی ہے جندگی جب دیتی ہے تو احسان نہیں کرتی اور جب لیتی ہے تو لیہاج نہیں کرتی دنیا میں دو پودھے ایسے ہیں جو کبھی مرجھاتے نہیں ہیں اور اگر جو مرجھا گئے تو اس کا کوئی علاج نہیں پہلا نیسوارٹ پریم اور دوسرا ٹوٹ ویسواس نمبر سات پیڑ کی ڈالی پر بیٹھا پنچھی کبھی بھی ڈال کے ہلنے پر گھبراتا نہیں ہے کیونکہ پنچھی ڈالی پر نہیں بلکہ اپنے پنکھوں پر بھروسہ کرتا ہے نمبر آٹھ ٹوٹا ہوا ویسواس اور چھوٹا ہوا بجپن جندگی میں کبھی دوبارہ واپس نہیں ملتا نمبر نو نفرتوں میں کیا رکھا ہے محبت سے جینہ سیکھو کیونکہ یہ دنیا نہ تو ہمارا گھر ہے نہ ہی آپ اٹھ کانا یاد رہے دوسرا موقع صرف کہانیاں دیتی ہیں لیکن نہیں نمبر دس ہاتھ کے لیے سوارت چھوڑ دیا نمبر دس ہاتھ کے لیے سوارت چھوڑ دیجیے سوارت کے لیے ہاتھ مت چھوڑیے نمبر گیارہ غلطیاں بھی ہوں گی غلط بھی سمجھا جائے گا یہ جندگی ہے صاحب یہاں تعریفیں بھی ہوں گی خوصہ بھی جائے گا نمبر بارہ ہر کوئی آپ کے لیے علی بجائے ضروری نہیں کچھ آپ پر انگلی بھی اٹھائیں گے کیونکہ جندگی ہے تو نندہ بھی ہوگی نمبر بارہ ہر کوئی آپ کے لیے دالی بھجائے ضروری نہیں کیونکہ جندگی ہے تو اندھا بھی ہوگی نمبر تیرا پرسندسا چاہے تنی بھی کرو کین تو اپمان سمجھ کر کرنا چاہیے کی اپمان وہ ادھار ہے اوثر ملنے پر ہر کوئی بیاج صحیح چکاتا ہے نمبر چودہ گھمن بتا دیتا ہے اتنا پیسہ ہے سنسکار بتا دیتا ہے پریوار کیسا ہے بلی بتا دیتی ہے انسان کیسا ہے بہت بتا دیتی ہے یان کیسا ہے برپندرہ سے زیادہ جندگی میں اپنا اور پرائے بھی نہیں ہوتا وقت اپنا ہوتا ہے سب اپنے ہوتے ہیں وقت آیا ہو تو اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں نمبر سولہ جو جیسا دکھتا ہے جروری نہیں کی ویسا ہی ہو کی کالی ڈال کے صرف کلکے ہی کالی ہوتے ہیں برسطرہ دکھا پیو مرک وقتی کبھی نہیں جھکتے کردار کی ہوتی ہے ورنہ قدمے تو آیا بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے ہی دن آپ کو ایک اکسن بہتر بنانے کے لیے ہمارے ویڈیو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں انہواد مر mask اینا مر니까 مرکو کبھائیو مرکو روانا